اسلام علیکم بھائی بینو آج آپ آگے ہیں بیک شو میں اور اگر آپ نے ہماری پرانی تین قسطیں نہیں دیکھیں تو آپ کو یہ والکس دیکھنے میں زیادہ مزہ نہیں آئے گا اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پرانے تین اپیسوٹ ضرور دیکھیں ایک اور ریکویسٹ دوستوں میں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیوز میں ویوز کے نظریے سے نہیں بنا رہا مجھے علم ہے کہ اگر میں یہاں پر آلو کیسے پکتا ہے یا سبزیاں کیسے بنتی ہیں وہ والی ویڈیوز بنانا شروع کر دوں تو زیادہ لوگ دیکھیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے وہ نوجوان جو کہ چاہتے ہیں کہ ملکی مسائل کو سمجھا جائے ملکی مسائل کا حال ڈونڈا جائے وہ ان ویڈیوز کے ذریعے گائیڈ لائن لیں اور سمجھیں کہ ہمارا ملک اس وقت کیوں سفر کر رہے ہیں ہمارے ملک کے مسائل کیوں ہیں تو اسی مقصد کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارے لیکچرز کی فیر استیاد ہو تو سب سے پہلی قسط میں ہم نے آپ کو ملٹی پولیٹی یونی پولیٹی نیشن سٹیٹ سسٹم سمجھایا تھا جبکہ جو ہماری دوسری قسط تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح جنگ عظیم ایک جنگ عظیم دو نے دنیا کا نقشہ بدلا کس طرح قوام متحدہ بنی اور ہماری جو کل کی اپیسوڈ تھی اپیسوڈ 3 اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سر جنگ کے محسل ممالک پر اثرات ہوئے اور یہی سر جنگ جس طرح اس نے کوئیا کے دو حصے کیے یعنی اس جنگ نے ویتنام کے دو حصے کیے اسی طرح اس جنگ نے پاکستان کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا چوتھے اپیسوڈ شروع کرتے ہیں دوستو ایک اہم چیز جو کہ کل میں آپ کو نہیں بتا سکا وہ یہ تھی کہ یہ ہے دنیا کا نقشہ اور سر جنگ کے دوران ہو یہ رہا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو کل میں نے ایک لکیر بنائی تھی بلکل اس طرح سے کر کے جس میں نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا شامل کر کے باقی سارے جو اوپر کے ممالک تھے یہ سب سر جنگ کا حصہ تھے اس میں شامل تھے ایک طرف روس کا کومیونسٹ بلوک تھا ایک طرف امریکہ کا کیپٹلسٹ بلوک تھا تو جب سر جنگ کا انیس سو نبے انیس سو اکانوے میں خاتمہ ہوا تو اس جنگ کے انتیجے میں یہ تمام ممالک فرسٹ ورلڈ کنٹریز بن گئے ان تمام ممالک کو چونکہ نقشہ کی اوپر سائیڈ کو نورت کہتے ہیں نیچے والی کو ساؤتھ کہتے ہیں تو ان تمام ممالک کو گلوبل نورت کہا جاتا ہے اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ البتہ نقشہ سے نیچے ہیں لیکن انہیں بھی گلوبل نورت کا حصہ سمجھا جاتا ہے جبکہ جو ممالک ان سب کو گلوبل ساؤتھ کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ نقشہ سے نیچے ہیں اور یہ جو تمام ممالک ہیں یہ اس وقت دنیا کے غریب ممالک ہیں ان کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز بھی کہا جاتا ہے جبکہ یہ جو ممالک اوپر ہیں ان کو پہلے تو امریکہ اور یہ جو کیپٹلس نظام تھا اس کو فرسٹ ورلڈ اور روس وغیرہ کو سیکنڈ ورلڈ کہا جاتا تھا لیکن جب سر جنگ کا حاتمہ ہوا تو یہ تمام ممالک فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں آگئے اور ہمارے جیسے ممالک آگئے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اسی لئے آپ کو آج کے دور میں یہ اسطلاع نہیں سننے میں آتی یہ فلانہ ملک سیکنڈ ورلڈ کنٹری ہے کیونکہ سیکنڈ ورلڈ کنٹری کا وجود نہیں ان ملکوں نے جب اپنی جنگ کا حاتمہ کیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی جن ہمارے جو اسطلاعات تھے وہ تو ہم نے کر دیا پورے لیکن اب یہ جو ساؤتھ والے ممالک ہیں جنہوں نے اس جنگ میں ہماری مدد نہیں کی یا اس جنگ کا حصہ نہیں بنے ہم نے ان ممالک سے بدلہ لینا ہے تو بدلہ یہ لوگ ہم تمام ممالک سے ہمارے علاقوں سے افریقہ سے اور یہ میڈل ایس سے اور لیٹن امریکہ سے کیسے لینے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بھی کچھ تیر میں بتائیں گے دوستو آج آ جاتے ہیں ہم انٹرنیشنل الیلیشنز کی محلف تھیوریوں کے اوپر جس میں سب سے پہلی تھیوری ہے ریالیزم اور لیبرالیزم کہ ریالیزم کیا ہے لیبرالیزم کیا ہے اور آپ سب کو یہ جان کر ذرا حیرت ہوگی کہ پہلے میں یہی سوچتا تھا کہ لیبرال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں مردوں عورتوں کی محلوت محفلے کرتے ہیں وہ سارے لیبرال ہوتے ہیں لیکن بعد میں جب پڑھائی کی تو سمجھ آیا کہ نہیں ہے لیبرال کوئی اور چیز ہیں ریالیسٹ کوئی اور چیز ہیں ریالیزم کی بنیاد بہت پہلے سے رکھتی گئی تھی مطلب یہ کہ جبکہ انسانی تاریخ شروع ہوئی ہے اور اس تو کے دور سے اس کے بعد سے تب سے ہی ریالیزم کی بنیاد اس معاشرے میں پڑ گئی تھی ریالیزم کو کہا جاتا ہے کلاسک ریالیزم یعنی کہ پرانی طرح کا ریالیزم جبکہ لیبرالیزم بھی ایک کلاسک لیبرالیزم ہے اور پھر ایک نیا آیا ہے جسے جس طرح نیو ہوتا ہے اسی طرح نیو لیبرالیزم کہا جاتا ہے اسی طرح ہی ریالیزم کی بھی جو نئی شکل ہے اس کو کہا جاتا ہے نیو ریالیزم تو ریالیزم ہوتا کیا ہے ریالیزم دوستو یہ ہے کہ سائنستان یا وہ لوگ جو کہ تاریخ کو سٹیڈی کرتے ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان میں بہت زیادہ ایگو ہے بہت زیادہ ایٹیچوڈ ہے انسان لالچی ہے انسان کا دل یہ کرتا ہے کہ دوسرے انسان کی مال جائدات سب میرے پاس آجائے اور اسی مقصد کے تحت وہ دوسرے انسانوں کو نیچہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو اوپر کرنے کوشش کرتا ہے اگر ملکوں کے لحاظ سے میں آپ کو کلاسک ریالیزم سمجھاؤں تو اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے بھارت اور پاکستان ہیں تو ہم کہیں گے کہ بھارت ایک ریالیسٹ ملک ہے بھارت یہ چاہتا ہے کہ میرے ملک کے ذرائع بڑے میرے پاس پاکستان کی جتنی دولت ہے جتنا آزانہ ہے سب بھارت کے پاس آجائے اور ہمارا ملک بڑا ہو عظیم ہو اور ہماری جو سیکیورٹی ہے اس پہ کوئی فرق نہ پڑے ہم لوگ پاکستان سے مقابلہ کریں اور پاکستان کیسے چھین کر بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں اس کو کہا جاتا ہے ریالیزم اب دو ممالک کے درمیان ریالیزم کیسے ہے کہ جیسے فرس کیا ہمارے پاس ایک ملک یہ ہے اور ایک ملک یہ ہے تو یہ والا ملک کیا کہے گا کہ یہ کہے گا کہ میرے پاس زیادہ وسائل ہونے چاہیے زیادہ فوج ہونی چاہیے زیادہ پیسے ہونے چاہیے تاکہ میں اس ملک کا مقابلہ کروں لیکن یہ ملک کیا کرے گا کہ یہ بھی کہے گا کہ میرے پاس زیادہ فوج ہونی چاہیے زیادہ وسائل ہونے چاہیے تاکہ میں اس ملک کا مقابلہ کروں تو ریالیزم کو ریالیزم اس فیکٹر کو کہتے ہیں یہ ہوتا ہے کلاسک ریالیزم ابھی ہم آپ کو اس کی دوسری قسم بھی سمجھائیں گے اب یہ جو لبرالیزم تھا اس کا آئیڈیا بنیادی طور پر اگر آپ کو یاد ہو تو جنگ عظیم ایک کا جب آت پا ہوا تو امریکی صدر وڈرو ویلسن نے لیگ آف نیشنز کا آئیڈیا دیا تھا تو لبرالیزم اسی آئیڈیا کے اوپر مبنی ہے اس کے تحت کیا ہوتا ہے کہ فرس کیا یہ دو ملک ہیں تو یہ دونوں ملک فیصلہ کرتے ہیں کہ یار یہاں تو ہم ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں یہاں پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے کوپریشن کے ذریعے دوستی کے ذریعے مفاہمت کے ذریعے آپ اس میں تجارت بڑھا کر ہم دونوں ملک ترقی کریں تو یہ والا ملک بھی ترقی کرے گا اور یہ والا ملک بھی ترقی کرے گا اس کو کہتے ہیں لبرالیزم یعنی کہ دو مخلے ممالک کے درمیان دوستی اور یہ لڑائی کا حاتمہ ہو جانا اور دونوں ممالک ہیں کہ یار ہم دونوں ایک دوسرے سے تجارت بڑھائیں گے ہم دونوں اپنی فوجوں کا سائز کم کریں گے فوجیں کم کرنے سے ہوگا کہ ہماری تجارت بڑھے گی دوستی بڑھے گی تو ہم دونوں ملک مل کر ترقی کریں گے تو اب آپ کو سمجھ آگئی کلاسک ریالیزم کی اور کلاسک لبرالیزم کی اب دوستو ہم آ جاتے ہیں ان کی دوسری قسم کے اوپر جس کو کہتے ہیں نیو نیو ریالیزم اور نیو لبرالیزم اس میں کیا ہوتا ہے اب دوستو اس میں نیو ریالیسٹ اور نیو لبرالیسٹ ان دونوں میں ایک چیز جونسی ہے وہ یہ دونوں مانتے ہیں کہ دنیا کا جو اسٹرنگ نظام ہے وہ ہے انارکک انارکک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کسی ایک شخص کی حکومت نہیں ہے آپ سب کو پتہیے کہ قوام متحدہ کی کوئی دنیا کی اوپر حکومت نہیں چل رہی وہ بس دنیا کا ایک ادارہ ہے ورلڈ بینک کی آئی ایم ایف بھی دنیا کے مطلب ادارے ہیں تو دنیا میں کسی ایک شخص کی حکومت نہیں چل رہی یہ دونوں یہ مانتے ہیں تو نیو ریالیزم میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ایک ملک چونکہ دنیا کا نظام انارکک ہے تو اس لیے ایک ملک اپنے مفادات کا تحفظ خود کرے گا ایک ملک کے اوپر اگر حملہ ہو جائے تو وہ اپنی مدد خود کرے گا ایک ملک کو اگر مدد چاہیے ہو تو اس کے لیے بھی وہ اپنی مدد خود کرے گا وہ اقوام متحدہ سے یونائٹڈ نیشنز یو این وغیرہ سے کوئی امید نہ رکھے ہر ملک نے اپنا دفاع خود کرنا ہے اپنی ریاست کے مفادات کا تحفظ خود کرنا ہے اگر اس ملک کے ساتھ کچھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ اس ملک نے خود کرنا ہے اس کو کہتے ہیں نیو ریالزم اب پاکستان میں اگر نیو ریالزم کی ہم بات کریں تو زید عامد صاحب کے آپ سب نے ویڈیوز وغیرہ سنی ہوں گے تو زید عامد صاحب جو کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھارت کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہونا چاہیے اقوام متحدہ کشمیر کو جی نہیں ازاد کروا سکتی ہمیں اپنی فوجی صلاحیتیں بڑھانی ہیں ہم نے ہر وقت بھارت کے مقابلے کے لیے تیار رہنا ہے اس کو کہا جاتا ہے نیو ریالزم امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اب دوستو ہم آ جاتے ہیں نیو لیبرالزم کے اوپر اب نیو لیبرالزم میں بھی یہی ماننا ہے کہ دنیا میں اقوام متحدہ اور یہ تمام جو ادارے ہیں ان سب کا سٹرکچر اینارکک ہے مطلب یہ کہ یہ لوگ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ان کی کوئی اہمیت نہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ مسلم ممالک بجائے اس کے کہ آپس میں لڑائی کریں وہی کلاسک لیبرالزم والا کانسپٹ وہ ایک دوسرے سے دوستی کریں ایک دوسرے سے تعاون کریں اور اقوام متحدہ کا جو نظام ہے یا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک وغیرہ کا نظام ہے ان سب کے ساتھ اچھی بنا کر رکھیں اقوام متحدہ کے ادارے کو مضبوط کریں اقوام متحدہ اگر کوئی شرائط لگاتا ہے تو وہ شرائط تسلیم کریں اور یہ جو ملک ہیں یا اپنی فوجوں کا سائز کم کریں اپنی معاشی طاقت کو بڑھائیں زیادہ زیادہ ایک دوسرے میں تجارت کریں کو اپریشن کریں تو اس کے ذریعے سے ممالک آپس میں ترقی کر سکتے ہیں اب دوستو اگر یورپ کا جو موجودہ نظام دیکھا جائے جس میں آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ مطلب یورپی ممالک میں بارڈر نہیں ہوتے یا سوزر لینڈ جیسا ملک ہے تو وہاں بر انہوں نے پراپر فوجیں نہیں رکھی ہوتی وہ نیو لیبرلزم کے کونسپ کے تحت چل رہی ہیں جس کے تحت وہ کوشش کرتے ہیں کہ مطلب ممالک آپس میں دوستی مفاہمت کوپریشن کے تروں چلیں اگر آپ سب کو یاد ہو تو جب یہ مودی کی دوسری دفعہ حکومت آنے لگی تھی تو پاکستان کے وزیراعظم عمران حان نے بولا تاکہ اگر مودی دوبارہ آتا ہے تو ہمارے ہاتھ میں بہتر ہوگا ہم بھارت کے ساتھ مل کر چلیں گے اور یہ ہم جو کرتار پور کاریڈور کھول رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ دوستی کریں کوپریشن کریں مفاہمت کریں تو ہان صاحب کی جو پالسیز تھی ان کو کہا جاتا ہے نیو لیبرل پالسیز کہ ہان صاحب نے کہا کہ جی قوام متحدہ وغیرہ نے تو ہماری دوستی میں اتنا ہے کہ داردار نہیں کرنا نہ امریکہ بہادر نے کچھ کرنا ہے تو ہم اور انڈیا دونوں مل کر دوستی کریں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت بڑھائیں تو اس کے انتیجے میں ہم بھی ترقی کریں بھارت والے بھی ترقی کریں یہ کانسپ کہا جاتا ہے نیو لیبرلزم نیو ریالزم بھی آپ سمجھ گئے کہ جس طرح زیاد عامد صاحب کا کانسپ ہے کہ قوم متحدہ وغیرہ نے کچھ نہیں کرنا پاکستان کو اب خود چل کے کشمیر ازاد کرنا ہے پاکستان نے خود مفادات کا تحفظ کرنا ہے یہ ہو گیا نیو ریالزم ہم آ جاتے ہیں مارکسزم کے اوپر مارکسزم کا میں نے آپ سب کو پہلے ہی بتایا تھا کہ مارکسزم کا جو کانسپ ہے یہ کارل مارکس نے دیا تھا اس نے کہا تھا کہ دنیا میں دو محصف کلاسز ہیں ایک امیر لوگ ہیں ایک غریب لوگ ہیں اور یہ جو اسی طرح ہی جو محصف ممالک ہوتے ہیں ان میں ایک امیر ممالک ہیں ایک غریب ممالک ہیں تو امیر ممالک جی غریب ملکوں کی دولت ہتھیانا چاہتے ہیں اور مختلف ایسے طریقے بتاتے ہیں جسے ہم غریب ملکوں کی دولت تھے آئیں اور ملکوں کا سب سمان لوٹ کر لے جائیں یہ ہوتا ہے مارکسزم اور اس کے تحت ایک نیا جو اس کا کونسپٹ آیا جس طرح ریالزم لبرلزم کا الگ الگ کونسپٹ تھا اسی طرح مارکسزم کا بھی نیا آیا جسے کہتے ہیں نیو مارکسزم نیو مارکسزم والوں کا یہ کہنا تھا کہ دنیا کے جو عالمی ادارے ہیں جیسے قوام متحدہ ہو گئی یہ سب صرف اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ امیر ملکوں کا کام آسان کیا جائے امیر ملکوں کی مدد کی جائے ان کے ساتھ ہی ان کی رائے کے ساتھ ہی چلا جائے اور جو غریب ملکیں ان کے اوپر ان کی پالسیاں مسلط کی جائیں اسے کہا جاتا ہے نیو مارکسزم تو اگر آپ کو ہمیں ایک اور فرق بتائیں تو ریالزم لبرلزم مارکسزم اور نیو لبرلزم نیو ریالزم نیو مارکسزم میں فرق یہ ہے کہ نیو والوں میں عالمی جو ادارے ہوتے ہیں جیسے قوام متحدہ ہو گیا ورلڈ بینک ہو گیا آئی ایم ایف ہو گیا ان سب کا کردار بھی دیکھا جاتا ہے کہ محسل مالک کے ساتھ ان کا کیا کردار رہا ہے اب دوستو سائنس دانوں کی ایک نئی قسم نے جنم لیا انہوں نے کہا کہ ہم کنسٹرکٹیوزم پر یقین رکھتے ہیں کنسٹرکٹیوزم کیا ہے کنسٹرکٹیوزم یہ ہے کہ محسل ممالک کے درمیان تعلقات کو سائنسی نظر سے دیکھنا کہ ان ممالک کا پہلے کیا روئیہ تھا اب کیا روئیہ تھا مستقبل میں کیا روئیہ ہوگا اور اس روئیہ کے تحت یہ بھی ہوتا ہے کہ محسل ممالک کے درمیان جو رابطے ہوتے ہیں یا تجارت ہوتی ہے اس کو لوگ سائنسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہونے والا ہے اس میں ہم یہ جس طرح ہم ریالزم میں ہم یہ سوچتے تھے کہ جی ملکوں کے اندر ایٹی چوڑ ہے ایگو ہے یا ملکوں نے اپنا دفاع اہد کرنا ہے اور لیبرالزم میں جیسے ہم سوچتے ہیں کہ مطلب ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوپریشن سے بامی تاہن سے چلنا چاہیے اس میں ہم یہ سب کچھ نہیں سوچتے کنسٹرکٹوزم میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک موقع پر دیکھنا ہے کہ ایک ملک کا اس موقع کے لحاظ سے کیا روئیہ ہے جیسے فرس کیا کشمیر کا ایشو آگیا تو کنسٹرکٹوزم یہ نہیں دیکھتے کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات ریالزم کی بنیاد پر ہیں یا لیبرالزم کی بنیاد پر ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے اس کو کس نظر سے دیکھنا ہے اور بھارت نے کشمیر کا ایشو کو کس نظر سے دیکھنا ہے اسے کہا جاتا ہے کنسٹرکٹوزم تو کنسٹرکٹوزم کے تحت محلی ممالک اپنی پالسیاں بھی تحق کرتے ہیں جیسے فرس کیا گلوبل وارمنگ ہو گئی تو محلی ممالک مل کر سٹریٹیجی بنا لیتے ہیں کہ یار اگر فلانے ملک نے زیادہ گلوبل وارمنگ کی تو اس کو اتنا جرمانہ یا اتنا نقصان ہوگا تو اس پالسی یہ تحت محلی ممالک اپنے جو آپس میں رابطے ہیں ان کو بھی تحق کرتے ہیں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ایسا سسٹم بنانا ہے جس کے تحت ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کر سکیں اور اگر کوئی شخص اس سسٹم سے مکرتا ہے یا اس سے پھرتا ہے تو اس کے اوپر کسی بھی طرح کے جرمانی آیت کیے جائیں اور اس شخص کو سسٹم کے تحت دوبارہ اس سسٹم کے نیچے لائے جائے جیسے آپ سب نے سنا ہوگا کہ برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یورپ سے لہتا ہونا ہے بریکسٹ ہو گیا تو اس کے تحت یورپین یونین نے اپنے تمام ممالک کو اکٹھا رکھنے کے لیے جرمانے رکھے ہوئے تھے کہ اگر کوئی بھی ملک یورپین یونین چھوڑ کر جاتا ہے تو اس پہ جرمانہ لگے گا تو یہ بھی کنسٹرکٹویزم کی ایک مثال ہے کہ انہوں نے پہلے سے ہی سائنسی طریقے سے سارا طریقہ سمجھ کر کے ہم نے کس طرح سے یونین بنانی ہے یہ حصول تیہ کر دی ہے کہ کوئی بھی ملک یونین سے نہ آ جائے اور اگر جائے تو اسے جرمانہ دینا پڑے تو اب بھی برطانیہ نے یورپین یونین کا میرے حیال سے 37 بلین پاؤنڈز رکم ابھی ادا کرنی ہے تو یہ ہو گیا کنسٹرکٹویزم اب دوستو ہم آ جاتے ہیں پوسٹ مارڈرنزم کے اوپر دنیا میں مختلف قسم کے آئیڈیاز آتے رہے کہ ہم نے ملکوں کے درمیان تعلقات کو کیسے دیکھنا ہے تو اسی میں ایک اہم جو کام کیا وہ کیا پوسٹ مارڈرنزم انہوں نے کہا کہ مختلف ممالک کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ہمیں انہیں اس نظر سے نہیں دیکھنا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہیں یا امریکہ اور اراک کے تعلقات ہیں تو اس میں پاکستان کی کیا سوچ ہوگی یا بھارت کی کیا سوچ ہوگی یا امریکہ کی کیا سوچ ہوگی اور اراک کی کیا سوچ ہوگی ان کا کہنا تھا کہ مختلف ممالک کے درمیان تعلقات یا ان کا جو عالمی نظام ہے مطلب یہ قوام متحدہ کے متعلق جو حیالات ہیں وہ سب اس چیز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ مالک خود کیا سوچتے ہیں جیسے فرض کیا اگر ایک ملک یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے قوام متحدہ سے انصاف ملے گا تو اس ملک کے لوگوں میں قوام متحدہ کی اچھی شکل ہوگی لیکن اگر ایک ملک سوچتا ہے کہ مجھے قوام متحدہ سے انصاف نہیں ملنا تو وہ ملک قوام متحدہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا اسی طرح انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران جو مسلم ممالک ہوتے ہیں ان کے درمیان الہدہ الہدہ لوگوں میں الہدہ الہدہ سوچیں ہوتی ہیں جیسے امریکہ فرض کیا عراق پہ حملہ کرتا ہے تو امریکی صدر کا یہ سمجھتا ہے کہ جی میں عراق پہ حملہ کروں گا تو میری واوا ہو جائے گی میرے ووٹ بڑھ جائیں گے جو امریکی فوجی جرنیل ہیں ان کا یہ سوچنا ہے جنگ کرتے ہوئے کہ جی ہمارے گلے پہ چارک میڈل لگ جائیں گے جو امریکی فوجی ہیں وہ یہ سوچیں ہیں کہ یار یہ ہم کے صذاب میں پس گئے ہم نے اس جنگ سے زندہ بچ کے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جانا ہے اسی طرح عراق میں صدام حزین کا یہ سوچنا ہے کہ جی میں نے اپنے ملک کا ہر صورت دفاع کرنا ہے عراقی فوجوں کا یہ سوچنا ہے کہ جی ہم نے امریکہ کا اگر اچھا دفاع کر لیا تو ہم پوری دنیا میں سوپر پاور مانے جائیں گے اور ہم امریکہ کو ہرا دیں گے جبکہ عراقی امام یا امام کی جو غریب ہوتین ہیں وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ ہماری معیشت ہماری اکانومی ہمارے گھر بار سب تباہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے تو پوسٹ مارڈنس دنیا کا یہ جو سارا نظام ہیں مارکسزم کنسٹرکٹیوزم ریالزم لیبرالزم نیو ریالزم نیو لیبرالزم اس سب کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کو ایک الگ تناظر سے دیکھنا چاہیے تو دوستو اب ایک چیز آ جاتی ہے فیمنزم فیمنزم کا آپ سب نے سنا ہی ہوگا کہ جی وہ خواتین جو کہتی ہیں عورتوں کو حقوق دو یہ دو وہ دو یہ فیمنزم نہیں ہوتا اگر ہم مسلم مالک کے درمیان تعلقات کے حساب سے فیمنزم کو دیکھیں تو فیمنزم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلم مالک میں جو خواتین ہوتی ہیں انہیں پالسی سازی میں یا حکومت میں اتنا کردار نہیں دیا جاتا تو ان کا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں چونکہ مرد فیصلے کرتے ہیں جنگوں کا اور مسلم مالک کے درمیان تعلقات کا اور فطرتاً مرد جو ان سے ہیں زیادہ جنگ کے حق میں ہوتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ ہم دوسرے کے اوپر اپنی ڈومینس دکھائیں تو وہ جو مرد ہیں ان کی وجہ سے مسلم مالک کے درمیان تعلقات اتھراب ہوتے ہیں تو اگر ہم خواتین ملک کی صدر بنیں گی یا وزیر اعظم بنیں گی تو ہم مسلم مالک کے درمیان تعلقات اتھراب نہیں ہونے دیں گی ہم دنیا کے نظام کو زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکیں گی اور ایک اور جو فیمنسٹ کا کہنا تھا وہ یہ تھا کہ مسلم مالک اپنے جو ملکوں کا سسٹم ہے اس میں خواتین کو مردوں کے برابر اخدے دیا کرے خواتین کو بھی پالسی سازی میں شامل کیا جائے کیونکہ مردوں کی وجہ سے پوری دنیا میں دہشتگردی پھیل رہی ہے مسلم مالک ایک دوسرے پر قبضہ کر رہے ہیں ایکسپینشنزم ہو رہا ہے امپیڈیالزم ہو رہا ہے تو فیمنسٹ کا کہنا تھا کہ یہ سب اگر عورتیں دنیا میں آئیں تو دنیا میں زیادہ امن ہوگا کیونکہ ہمیں ہم امن پسانے ہیں ہم فطرت ان امن پسانے ہیں تو ہم مسلم مالک کے درمیان صلح کروا سکتی ہیں تو یہ تھی دوستو انٹرنیشنل الیلیشنز کی تیوری ہیں اب ان تیوریوں کے تحت ہم مسلم مالک کے درمیان تعلقات کو دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ مستقبل میں ان کے تعلقات کیا ہوں گے جیسے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کشمیر کے تناظر سے اگر ہم انہیں ریالزم کی نگاہ سے دیکھیں کیونکہ اب ان کے درمیان لبرلزم تو ہے نہیں تعاون تو چل نہیں رہا تر ریالزم ہی چل رہے تو ریالزم کے حساب سے پاکستان بھی مستقبل میں اپنی فوج کے بجٹ میں اضافہ کرے گا پاکستان زیادہ زیادہ اتحار لینے کوشش کرے گا بھارت بھی زیادہ زیادہ اتحار لینے کوشش کرے گا پاکستان کی کوشش ہوگی کہ اپنا دفاع کیا جائے بھارت کی بھی یہ کوشش ہوگی کہ اگر پاکستان کے پاس زیادہ اتحار آگئے تو جی اپنا دفاع کیا جائے تو دونوں مالک کی جو ملٹری سپنڈنگ ہے وہ اس طرح اس طرح کر کے بڑھتی جائے گی جبکہ جو معیشت ہے وہ دونوں مالک کے اس طرح اس طرح دھوپتی جائے گی کیونکہ دونوں مالک اپنی انڈسٹریوں پر یہ عام وعام کی زندگی کے اوپر فکر نہیں کر رہے تو کل کو جب تک یہ جنگی صورتحال رہے گی ریالیزم کے تحت پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں اسی حساب سے عوام کا استحصال ہوتا رہے گا اسی طرح اگر ہم آجائیں پاکستان چین کے تعلقات میں تو ادھر کیا لگتا ہے لبرالیزم کہ پاکستان اور چین دونوں ایک دوسرے سے تعاون بڑھا رہے ہیں چین پاکستان کی مدد کر رہے ہیں پاکستان میں فنڈنگ کر رہے ہیں پاکستان چین کو جگہ دے رہے سی پیک کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ کے لیے تو پاکستان اور چین کے تعلقات کو ہم دیکھ سکتے ہیں لبرالیزم کی نگاہوں میں تو دونوں ممالک آپس میں ایک دوسرے کے تعاون سے ترقی کر رہے ہیں اسی طرح ہی دوستو اگر ہم دیکھنا چاہیں مارکسزم تو نیو مارکسزم کے حساب سے دنیا کا جو سٹرکچر ہے جیسے اقوام متحدہ ہو گئی فی ٹی ایف ہو گئی اس کے تحت پاکستان جیسے ملک کے اوپر ترہ ترہ کے برڈن لگائے جا رہے ہیں پاکستان کی ترقی کا رستہ رکمی کوشش کی جا رہی ہے فی ٹی ایف کی جانب سے پابندیہ لگ رہی ہیں تو اس کو ہم دیکھیں گے نیو مارکسزم کی نظر سے کہ دنیا کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان جیسے غریب ملک کا مزید استحصال کرنا چاہتا ہے تو یہی سب تھیں انٹرنیشنلیزیشنز کی تیوریاں میں نے آپ کو کوئی بڑا تفصیل نہیں پڑھایا لیکن آپ کو بنیادی آئیڈیا دے دیئے ہیں تو اس کے تحت آپ کے لحاظ سے ہمیں کون سی تیوری پر زیادہ عمل کرنا چاہیے اور کون سی تیوری پاکستان کے مسائل کی زیادہ بہتر کاسی کرتی ہے یہ سب آپ نے ہمیں کومنٹس میں بتانا ہے اس کے ساتھ ہی آج کا شو حتم کرتے ہیں کل انشاءاللہ ہم دنیا کے مصرف معاشی موڈلز جی ڈی پی جی ڈی پی کیپیٹلزم گروت کومیونزم اور فسکل ڈیفسٹ کرنٹ اگاؤنڈ ڈیفسٹ اس سب کی اوپر بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ